شاہد افریدی کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا یہ ایک ایسا ستارہ تھا جسے انٹرٹینمنٹ کا دوسرا نام کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں کوئی بھی ماں ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی جیسے پاکستان کے گریٹ آرونڈر شاہد افریدی تھے انہوں نے اپنی بیٹنگ کے دم پر دنیا کے بڑے سے بڑے گیند بازوں کے دلوں میں خوف قائم کر رکھا تھا یہ وہی تھا جس نے بیسویں صدی میں کرکٹ کو انٹرٹینمنٹ کا کھیل بنا دیا حالانکہ اس دور میں مگرات اور بریٹلی جیسے بولر ہوا کرتے تھے مگر افریدی نے چوکوں چھکوں کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان کے چنگل سے کوئی بولر نہیں بچ پایا یہ وہی تھا جس نے کئی گیند بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا اور کرکٹ کو بلے بازوں کا کھیل بنا دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریدی کی دس مہارت بازیاں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے شاہد افریدی کی تیز ترین سینچری دوستو شاہد افریدی نے اپنا پہلا امتحان اس وقت پاس کیا جب انہیں ایک سپینر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا اس ٹائم پاکستان کے پاس گریٹ سپینر اور کمال کے فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تیز ترین بولر شوے بختر بھی پاکستانی ٹیم میں پانچ سال جگہ نہ بنا پائے مگر افریدی ایک ایسا قدرتی ٹیلنٹ تھا جس نے اپنی جادوی بولنگ سے سب کو حیران کر رکھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں دنیا کا بہترین پاور ہیٹر بن سکتا ہے یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی جب افریدی کو آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے بیجا جاتا یہ اپنی پاور ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر چکا تھا اور ٹیم میں ایک بہترین پاور ہیٹر بن کر ابر چکا تھا ان دنوں پاکستانی ٹیم کی کپتانی سعید انور کیا کرتے ایک دن ایسا آیا جب افریدی کو نمبر تین پر بیٹنگ کے لیے بیجا گیا یہ وہی دن تھا جب انہوں نے سری لنکن ٹیم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دئیے اور صرف سینتیس گندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اس سینچری میں انہوں نے گیارہ چھکے اور چھے چوکے لگائے ان کا یہ ریکارڈ کرکٹ کی دنیا میں سترہ سال راج کرتا رہا مگر بعد میں ٹوڑ گیا افریدی کو ان دنوں ایک خطرناک بلے باز کے روم میں جانا جاتا کیونکہ یہ پانچ دس منٹ بیٹنگ کرتے اور سامنے والی ٹیم کا برا حال کر دیتے اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹو تھوزن نائن اور افریدی کی مہارت بازیاں دوستو اوڈیای کرکٹ کو ایک نئی پہچان دینے والے افریدی اب ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے اس دور میں انہیں سب سے خطرناک بلے باز اور جادوگر سپیندر مانا جاتا جب کبھی بولر کو ڈرانا ہو تو افریدی کو بیٹنگ کے لیے بیجا جاتا دوزر نو کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے اس ٹورنمنٹ کا آغاز انگلنڈ میں ہوا اور بارہ ٹیموں نے حصہ لیا جن میں سے چار ٹیمیں سعود افریقہ ویس انڈیز پاکستان اور سر لنکا نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پہلا سمی فائنل پاکستان نے جیت لیا اس میچ میں افریدی نے چوتیس گندوں پر ایک کیامر رنز کی شاندار انہیں کھیل لی اور چار اوورز میں صرف سولہ رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی اور پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا جبکہ دوسرا سمی فائنل سر لنکا اور ویس انڈیز کے درمیان کھیلا گیا جسے سر لنکا نے ستاون رنز سے جیت لیا اور اب باری تھی ٹورنمنٹ کے سب سے بڑے میچ یعنی فائنل کی جو پاکستان اور سر لنکا کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں افریدی نے چومن رنز کی شاندار انہیں کھیل لی اور پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے فائنل جتوا کر سب کو حیران کر دیا چیمپین بنانے والے شاہد افریدی ہی تھے جنہوں نے اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے کمال ہی کر دیا دوست افریدی ایک ایسا پلئر تھا جس نے اپنے کیریئر میں دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کو دول چٹائی کرکٹ میں ان کا مشن چوکوں چھکوں کا تھا یہ چار پانچ منٹ بیٹنگ کرتے اور حریف ٹیم کو تباہ و برباد کر دیتے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا اور ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے جو کوئی نہیں توڑ سکتا افریدی دنیا کے واحد ایسے پلئر ہیں جو ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکی لگا چکے ہیں یہ 117 کے سٹرائی گریٹ سے کھیلتے تھے اور 351 سکسز لگا چکے تھے ان کے تیز ترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے یونیورس بوس یعنی کرس گیل بھی سٹرائی گریٹ کے معاملے میں ان سے کافی پیچھے تھے گیل 87 کے سٹرائی گریٹ سے کھیلتے تھے مگر افریدی سے کافی سلو تھے اس لیے تو انہیں گیند بازوں کی عزت کا لوٹیرا کہتے ہیں اب لالا کی یاد میں ایک لائک تو بنتا ہے تو دیر کس بات کی بھائی ٹھوک دیجئے بنگلہ دیشی پلئرز کرائم اور افریدی کا لاتھی چارج دوستو اگر آپ ایک حقیقی کرکٹ لور ہیں تو آپ لالا کی اس دونہ دار انہیں کو کبھی نہیں بلا پائیں گے جب انہوں نے اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے ایشیا کپ 2014 کے ایک اہم میچ میں بنگالی ٹائگرز کے جبروں سے فتح چھین لی اس غیر یقینی فتح کے بعد سارا شیر بنگلہ سٹیڈیم آنسووں سسکیوں اور آہوں میں بدل گیا بنگالی حسینہ زارو کتار رونے لگی یہ ایک قسم کا سمی فائنل تھا بنگالی ٹائگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مکررہ پچاس آورز میں دو سو چھبیس رنز کا پہاڑ جیسا حدف دے دیا اتنے بڑے ٹارگٹ کے بعد بنگالی ٹائگرز کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی کیونکہ دوستو میچ میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب پاکستانی ٹیم کو صرف باون گیندوں پر ایک سو دو رنز کرنے تھے اور ان کی آدھی ٹیم پویلین لوڈ چکی تھی مگر بنگالی ٹائگرز بھول چکے تھے کہ لالا ابھی باقی ہے بھوم بھوم اس نازک صورتحال میں کریس پر آئے اور آتے ہی ہمیشہ کی طرح لاتی چارج شروع کر دیا اس میچ میں لالا کو بال نہیں بلکہ فٹو بول نظر آ رہا تھا جو ان کے بیٹ کو ٹکراتا اور بونڈری کے باہر کی سیر کرتا لالا نے اس میچ میں پچیس گیندوں پر انسٹھ رنز کی دواندار انہیں کھیل کر شیر بنگلہ سٹیڈیم میں سوناٹا تاری کر دیا اس بیرحمانہ لاٹی چارج کی وجہ سے پاکستان نے یہ میچ پچاسویں اور میں جیت لیا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا دوستو کی انبازوں کی عزت لوٹنی ہو یا پھر ہوتنگ کرنی ہو افریدی تو سب سے آگے تھے انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ کے بعد یہ پاکستانی ٹیم کے پرماننٹ حصہ بن چکے تھے کیونکہ یہ پاکستانی ٹیم میں میچ ویننگ کا رول پلے کرتے اور اپنی بہترین بیٹنگ فیلڈنگ اور جادوی بولنگ سے کئی ہارے ہوئے میچ جتوا چکے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں کرکٹ فیلڈ کا فائف ان ون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ پاور ہیٹنگ تو کرتے ہی تھے جب ضرورت پڑتی تو یہ اوپر آ کر لم بھی اننگ بھی کھیل جاتے افریدی اپنی ٹیم کے لیے جادوی بولنگ بھی کرتے اور بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتے جب ٹیم کو ضرورت ہوتی تو انہیں فاسٹ بولر بھی بننا پڑتا ایک بار تو انہوں نے کرکٹ کی سب سے تیز ترین گینڈ ایک سو چونتیس کلو میٹر فی گینٹا کی رفتار سے پہنک کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا تھا آج کل تو فاسٹ بولر بڑی مشکل سے اتنی سپیٹ نکالتے ہیں تو سپنڈر کیسے افریدی کا مقابلہ کر سکتی ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ دوہزار گیارہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف قائم کیا جو گیارہ سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے نام ہے دوستو اکیسویں صدی میں افریدی کا کہر اتنا بڑھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر بچہ بچہ ان کا دیوانہ ہونے لگا حالانکہ ان دنوں اے بی اور یونیورس بوس بھی اپنے بلے بازی کے جوہر دکھا رہے تھے لیکن افریدی کو مونسٹر سکسز کا بانی کہا جاتا کیونکہ یہ آتے ہی گیند بازوں کی بٹائی کرتے اور لمبے لمبے چھکے لگاتے جو کروڑ کے اوپر سے ہوتے ہوئے سٹیڈیم کے باہر جا گرتے ویسے تو یہ چار سو سے زائد سکسز لگا چکے ہیں مگر ان کے دو چھکے ایسے ہیں جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل چکے ہیں یہ بات ہے سٹیلیا اور پاکستان کے ونڈے میچ کی جب افریدی نے ایک زوردار چھکا مارا جو سٹیڈیم کے باہر جا گی رہا یہ کرکٹ کی تاریخ کا پانچوں لمبا ترین چھکا تھا جس کی لمبائی ایک سو تیس میٹر تھی یہی نہیں افریدی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے تھے اور دنیا کرکٹ کے مونسٹر بن کر سب کو ڈرانا چاہتے تھے یہ خواب ان کا اس وقت پورا ہوا جب پاکستان اور درشن افریقہ کے درمیان ونڈے میچ کھلا گیا اس میچ میں انہوں نے اتنا لمبا چھکا مارا کہ گیند آسمانوں سے باتے کرتی ہوئی سٹیڈیم کے باہر پاک میں جا گری اس چھکے کی لمبائی ایک سو اٹھاون میٹر تھی اور یہ دنیا کا لمبا ترین سکس تھا جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل گیا اس ریکارڈ کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ دوستو البرٹرول ایک ایسا کرکٹر تھا جس نے اٹھارہ سو نواسی میں ایک سو پچاس میٹر لمبا چھکا لگایا جس کا ریکارڈ ایک سو چوبی سال بعد افریدی نے دوہزار تیرہ میں سعود افریقہ کے خلاف ایک سو اٹھاون میٹر لمبا سکس لگا کر توڑا تو افریدی کا ریکارڈ کون ماں کا لال توڑ سکتا ہے کومنس ایکشن میں ضرور بتائیے گا دی ماسٹر آف گوگلی شاہد افریدی دوستو جب دنیا کرکٹ سے گوگلی زوال کا شکار ہونے لگی تو وہ شاہد افریدی ہی تھے جس نے اس ڈلیوری کو ایک نئی پہچان دی اور اپنی شاندار گوگلی سے کئی بلے بازوں کا شکار کیا افریدی ایک خوفناک سپینر بن چکے تھے جو اپنی گیند بازی سے نامگرامی بلے بازوں کو پھزانہ پسند کرتے ان کی گوگلی اتنی خطرناک ہوتی کہ بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بلے بازوں کو تہس نہس کیا اور اے بی جیسے بلے بازوں کا شکار کر کے سب کو حیران کر دیا دوستو شاہد ہی کوئی ایسا کرکٹ لور ہو جو شاہد افریدی کی مہارتوں سے متاثر نہ ہوا ہو انہوں نے اپنی جارہانہ بیٹنگ کے دام پر کرکٹ کی دنیا میں کئی ایسے دیوانیں پیدا کر دیئے جو ان کی یاد میں رویا کرتے تھے اور کئی کرکٹ لور تو ایسے تھے جنہوں نے افریدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ دوستو یہ کرکٹ میں انٹرٹین کرنے والے سب سے بڑے کھلاڑی تھے لب یہ میچ کھیلنے کے لیے آتے تو شاہد کی نے کرکٹ گراؤنڈ کو کھچا کھچ بھار دیتے افریدی کا نام بھی ان کھلاڑیوں میں لیا جاتا ہے جو کرکٹ میں ایک بہترین میچ فنشر کے طور پر جانے جاتے کیونکہ دوستو انہوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہارے ہوئے میچ جتوائے جب کبھی پریشر میں تیز رنز کرنے کی ضرورت پڑتی تو افریدی کو میدان میں اتارا جاتا پھر کیا ہوتا ہے دوستو یہ چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل دیتے اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا ہارڈ ہیٹر مانا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ افریدی کے حقیقی لور ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی